خماس کے اسرائیلی شہروں پر راکٹ حملے اور اسرائیل کی غزہ میں فوجی کاروائی صورتحال کو سن 2014 کے بعد اب تک کی سب سے خون ریس کشیدگی قرار دیا جا رہا ہے اسرائیلی دستوں اور فلسطینیوں کے درمیان لڑائی مغربی کنارے تک پھیل چکی ہے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں زمینی دستیں بھیجنے کے فیصلے نے تنازع کے ایک بھرپور جنگ میں تبدیل ہونے کے خدشے کو مزید بڑھا دیا میں نے کہا تھا کہ ہم حماس اور دیگر دہشتگرد تنظیموں سے بہت بھاری قیمت وصول کریں گے ہم ایسا کر رہے ہیں اور ہم پوری طاقت کے ساتھ یہ کاروائی جاری رکھیں گے اپنے رد عمل میں حماس کے فوجی ترجمان نے کہا کہ وہ زمینی در اندازی سے نہیں ڈرتے جبکہ فلسطینی صدر محمود عباس نے پیلو اور فتح کے ہنگامی اجلاس میں فلسطینی علاقوں اور مقدس مقامات کے دفاع کا اعادہ کیا میں اپنی تقریر میں خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کو مخاطب کرتا ہوں اب بہت ہو چکا ہمیں چھوڑ دو اور ہمارے دلوں کو ازاد کر دو ہم آپ کی آنکھوں میں کاٹے بنے رہیں گے ہم اپنا وطن نہیں چھوڑیں گے ہم اپنا ملک نہیں چھوڑیں گے فلسطینی صورتحال کو پر امر بنانے کے لیے اپنی قیادت کی جانب دیکھ رہے ہیں ریاست کو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا انہیں اس کے لیے کوئی حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے ہمارے بچے خوادین اور نوجوان ہیں بہت سے افراد شیشے کی کرچیوں سے زخمی ہیں جبکہ کئی اسرائیلیوں کا کہنا ہے کہ وہ اس صورتحال کے عادی ہیں اور اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں ہم پر حملہ کیا جا رہا ہے بغیر اطلاع دیئے ہم پر راکٹ فائر کیا جا رہے ہیں ہم دو بار سوچتے ہیں اگر ہم کسی مقصود مکان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں جس کی اطلاع ہم انہیں دیتے ہیں ہم ایسے لوگ ہیں اسرائیل کے لوگ خاص ہیں یہ ہمارا ملک ہے اسرائیل اور غزہ میں حماس کے درمیان ماضی میں لڑائی بڑی حد تک پسماندہ اور ناکہ بند کیے گئے فلسطینی علاقوں اور اسرائیل کی سرحدی کمیونٹیز تک محدود تھی لیکن اس بار یہ دور دور تک پھیلتی دکھائی دے رہی ہے نیلو فرمغل وائس آف امریکہ واشنگٹن امریکہ کے سیدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر آزم بینیمن نیتینیاہو اور فلسطینی آثورٹی کے صدر محمود عباس دونوں سے بات کی ہے جبکہ امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے بھی پاکستان مصر اور سعودی عرب سمیت کئی ممالکیں وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے اس جنگ کو رکوانے کی کوششوں پر بات کی ہے امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اس کشیدی کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں جانتے ہیں نیلو فر مغل سے جو اس وقت ہمارے ساتھ کیپٹل ہلز سے موجود ہیں نیلو فر یہ بتائیے گا کہ اس ساری صورتحال پر امریکہ کے اندر خاص طور پر سیاسی جماعتوں کے جانب سے کیا ردی عمل اب تک سامنے آیا ہے جی رم امریکہ کی جو سردر بائیڈن ہے انہوں نے اسرائیلی جو سرگرمیاں ہیں جو کاروائیاں ہیں ان پر براہ راست تو ان کی مضمت نہیں کی ہے لیکن وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتنیاہوں سے جو ٹیل فون پر گفتگو ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام دنیا میں جو اہل مذہب ہیں ان کے لئے مقدس سمجھے جانے والی جو جگہ ہے یروشلم اسے امن کی جگہ ہونی چاہیے اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس نے یہ کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں امریکی حکام نے فلسطینی اسرائیل اور عرب ممالک کے رہنماؤں کو کم از کم پچیس بار جو ہے ٹیل فون کالز کیے ہیں اور اس کے علاوہ امریکہ نے اپنے خصوصی نمائندہ بھی جنگ بندی کی کوششوں کے لئے اس وقت اسرائیل بھیجا ہے اقوام تہہدہ کے لئے امریکہ کی جو خصوصی صفیر ہیں لینڈا تھامس گرین فیلڈ انہوں نے بھی کہا ہے ایک ٹویٹ میں کہ امریکہ جو ہے اس معاملے پر عالی سطح پر جو سفارتکاری ہے وہ جاری رکھے گا اگر ہم ڈیموکریٹس کی بات کریں تو ڈیموکریٹس جو ہیں وہ تقریباً سبھی ڈیموکریٹس اس بات پر متفق ہیں کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا جو حق ہے وہ حاصل ہے لیکن کچھ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فضائی حملوں کی مزمت کرتے ہیں سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں رابرٹ منڈیز انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہماس کی جانب سے جو راکٹ حملے ہیں ہم ان کی مزمت کرتے ہیں کیونکہ دنیا کا کوئی بھی ملچ وہ اپنی آبادی پر اس طرح کی جو حملے ہیں وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا لیکن کچھ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ اگرچہ ہماس کے راکٹ حملوں کی مزمت کرتے ہیں لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو اسرائیلی فضائی حملے ہیں وہ بھی قابل مزمت ہیں اور امریکہ کو استشدد کے لیے ان کی مالی معاملت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے کم از کب پچیس ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ہے جس میں انٹینی بلنکن کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی بدخلی کی جو ہے مزمت کرے ریپبلکنز جو ہیں وہ بھی اس معاملے میں یک آواز ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو قیادت ہے یا تمام جو ریپبلکنز ہیں وہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ اس معاملے میں اسرائیل کا ساتھ دیں گے اور آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ امریکہ اور کینیڈا میں بھی اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں اور نیو یارک شہر میں جو مظاہرے ہوئے ہیں اس میں یہودی کمیونٹی بھی حصہ لیا ہے نیروفر یہ بتائیے کہ اسرائیل کی جانب سے پالیسی اب تک امریکہ کی رہی کیا کیا کوئی تبدیلی دکھائی دے رہی ہے جی ایرم میں یہ بتاتی چلوں کہ جو امریکہ کی پالیسی رہی ہے گزشتہ کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسرائیل کی حمایت ہے اسرائیل کیلئے جو ایک آواز ہے وہ کئی دہائیوں سے امریکی خارجہ پالیسی کا حصہ رہی ہے بنیادی اصولوں میں وہ شامل ہے امریکہ نے حال ہی میں اسرائیل کو جو ہے چار ارب ڈالرز کی فوجی امداد دی ہے اور مزید آٹھ ارب ڈالرز جو ہے وہ مزید دینے کا وہ ارادہ رکھتا ہے لیکن تذیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ حالیہ حمایت میں کمی ہوتی دکھائی دے رہی ہے کچھ درانے بھی پڑتی دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حالیہ کشیدگی ہے جو خون ریس تصادم ہے وہ دوہزار چودہ کے بعد سے جو ہے بڑھتا جا رہا ہے اور نیو یارک جو واشنگٹن بوس ہے اس کو انٹرویو دیتے ہوئی یہاں پر ایک تنگ ٹینک ہے عرب امریکن انسیٹیوٹ اس کے صدر ہے جیمز ساغبی انہوں نے کہا ہے کہ چالیس سالوں سے وہ اسی ایشو پر جو ہے وہ کام کرتے آ رہے ہیں لیکن انہوں نے فلسطینیوں کے لیے اتنی بڑی تعداد میں جو ہے حمایت نہیں دیکھی نیلو فرمغل کیپٹل ہل سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ